بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا لاجی میں امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نیو انفرمیٹڈ وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی وڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یو اے نے بڑی ہی زبردست جو ہے ایک نئی اپ ڈیٹ جو ہے ایک نئی جو انیشیٹیو ہے اس کو مطارف کروایا ہے بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جو ہے ان کنٹری سے اگر تلق رکھتے ہیں تو وہ جو ہے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے یو اے کے اندر اب جو ہے وہ ویداؤڈ سگنل ٹیسٹ ویداؤڈ روڈ ٹیسٹ کسی بھی ٹیسٹ کے بغیر جو ہے وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایکسچینج کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ ایسے کون سی کنٹریز ہیں یا وہ ایسا کیا طریقہ کار ہے جس سے آپ ویداؤڈ روڈ ٹیسٹ اگر آپ کے پاس ان کنٹریز کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ ویداؤڈ ٹیسٹ ویداؤڈ سگنل ٹیسٹ ویداؤڈ روڈ ٹیسٹ آپ ایزیلی آسان طریقے سے جو ہے وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس یو اے ای کے اندر کنورٹ کروا سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو بھی دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکوست ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں آپ کا جو بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ انسٹرگرام پہ فالو کر کے ڈاریکلی بھی مجھ سے جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں بات کریں کہ یو اے گورنمنڈ نے 43 ایسی کنٹریز ہیں جن کا یہ انیشیٹیو لیا ہے جن کا یہ الان کیا ہے کہ اگر ان 43 کنٹریز کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو نمبر بان بات تو یہ ہے کہ ان ڈرائیونگ لائسنس ان کنٹریز کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس سے آپ کیا ہے کہ یو اے ہی کے اندر آ کے ڈرائیونگ لائسنس نہیں لینا ہوگا جو کہ 43 کنٹریز ان کے نام ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور سائیڈ پہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہے ہوں گے ان 43 کنٹریز کا اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یہاں پہ یا یہاں پہ کہیں پہ ان کے نام بھی آ رہے ہوں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پوری نیوز کی جو اپ ڈیٹس ہیں پوری ڈیٹل وہ میں نے ڈالی ہوں گی آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی کے لیے یہاں پہ دیکھ لیں تھوڑا سا 43 کنٹریز کا اگر ان میں سے کسی بھی کنٹریز کا mostly ویسے اس میں یورپین کنٹریز ہی ہیں لیکن اور بھی بہت ہی کنٹریز ہیں ان کا ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہے اس ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ UAE کے اندر آ کے ایک تو ڈرائیو کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ ٹائم یہاں پہ UAE میں رہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے secondly آپ اس ڈرائیونگ لائسنس کو UAE کے اندر جو ہے وہ exchange کروا سکتے ہیں convert کروا سکتے ہیں سیم اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے پاس اگر دوبائی کا UAE کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا تو یہ ڈرائیونگ لائسنس آپ جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر without road test without signal test آپ چینج کروا سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے اگر ان 43 کنٹریز کا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے تو یہ ڈرائیونگ لائسنس آپ UAE کے اندر جو ہے وہ exchange کروا سکیں گے مطلب یہ لائسنس آپ وہاں پہ جمع کروائیں گے اور آپ UAE کا ڈرائیونگ لائسنس لے لیں گے minor سی اس میں جو ہے وہ فیس ہوگی ان 43 کنٹریز کے ڈرائیونگ لائسنس کو exchange کروانے کی وہ آپ فیس پے کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ UAE کا ڈرائیونگ لائسنس اس initiative لینے کے پیچھے جو UAE کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ UAE جو ہے وہ بہت سی ایسی کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو merge کرنا چاہتا ہے join کرنا چاہتا ہے جو کہ European countries ہیں تو اپنے rules regulation جو ہے UAE کے یہی plan ہے کہ آنے والے time میں جو ہے اس کو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ join کیا جائے اس کو مطلب بہت سے لوگوں کے لئے جو ہے وہ آسانیے پیدا کی جائے اسی لئے UAE government جو ہے وہ daily basis پہ جو ہے وہ نے سے نے initiative لیتی ہے نے سے نے فیصلے کرتی ہے جو کہ اس طرح سے عوام کے لئے لوگوں کے لئے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت سی آسانیہ پیدا کرتے ہیں تو یہ driving license لے کے آپ اپنے قریب کے مرور center پہ جائیں گے اور ان کو جا کے وہاں پہ driving آپ اپنا license دیں گے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی driving license ہے ان 43 countries میں سے تو وہ کیا کریں گے کہ آپ کا driving license لے لیں گے آپ کا ایک minor سے آپ کی جو information ہوگی visit visa پہ ہوں گے جس پہ بھی ہوں آپ وہ اپنی information ان کو دیں گے تو وہ آپ کو کہہ کہ license exchange کر کے دے دیں گے اس کے لئے آپ کے پاس residence visa نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ visit visa پہ بھی ہیں تو آپ آ کے یہاں پہ drive کر سکتے ہیں license exchange کر سکتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہے ان سے request ہے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں comments میں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں instagram پہ follow ضرور کریں thank you so much اللہ حافظ